اسلام علیکم کیا لئے آپ لوگ کے خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو تر شو آج کے ہماری سپیشل بومبے بریانی ہم بنا رہے ہیں شان مسالے گی اور آج ہم بنا رہے ہیں ہانڈی بومبے بریانی ٹھیک ہم نے ہانڈی میں آج اس کو بنا رہے ہیں ہانڈی پڑی بھی تھے ہم نے کہا کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائے جائے سب سے پہلا کام کریں گے ہم ایک کپ اس میں کوکنگوائل ڈالیں گے یہ آگیا اور ہانڈی کیا اگر آپ نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تو ہانڈی کی استعمال کا طریقہ آپ کو بتاتے چلیں ابھی جو آپ ہانڈی دیکھ رہے ہیں اس کو میں تقریباً پندرہ منٹ پہلے چلاؤن کیا باتا اس کا پندرہ منٹ اس کو گرم پہلے میں ٹائم لگتا ہے ایک دفعہ جب اس کی ہیٹ ابزورپ کر لیتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ٹھاک اس میں گرم ہو جاتی ہے پھر اس میں کام کرنا آسان ہوتا ہے سب سے پہلا کام اس میں تقریباً تین عدد ہم سلائز کی ایک پیاس شامل کریں گے اور یہ ریسیبی جو ہم بنا رہے ہیں یہ بالکل اگزیکلی شان مسائلے کے پیکٹ پہ دیوی ہدایت کے این مطابق ہے سارے کی ساری چیزیں مقدار اس میں ایک کلو اس میں گوشت ہے چکن کا سات سو پچاس گرام اس میں چاول ہیں چاول کو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور تیار ہیں یعنی تقریب بریانی کے جب بھی آپ چاول بنائیں گے ہمیشہ آپ چاولوں کو پہلے پکا کے رکھ لیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ایسے پکائیں کہ یہ دیکھیں کہ اس میں دانہ سارا اس میں بھی کسر ہے اس میں تقریباً سمجھ لیں کہ کوئی پندرہ بیچ فیصد کسر ہے تو ہم نے اس کو نکال کے سمپلی ہم نے یہاں پہ رکھ دیا تیار اور باقی چیزیں بھی تیار ہیں میں آپ کو کوئنٹیٹیز کی کوئی بتاؤں گا ایک کف ہم نے کلوائل لیا تھا تین عدد پیاس تھے سل دو کھانے کے چمچ لیسن دو کھانے کے چمچ ادرک یہ بلکل وہی ریسیپی ہے جو ریسیپی کارٹ پی دی گئی ہے ادرک لیسن شامل کر دیا اس کو تھوڑا سا کر رہے ہیں فرائے اور اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ایک کلو چکن لیگ یا بریسٹ کوئی سا میں امومن لیگ ہی استعمال کرتا ہوں اور اس کے پیسز دیکھ لیں ایک لیگ کے دو پیس ہم نے کیا ہے اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں اس میں مزید چیزیں شامل کرتے ہیں جس میں سلائس کیوئے ٹی مارٹر ہیں یہ تقریباً تین عدد جی اس کو ہم تھوڑا سا ذرہ پہلے فرائے کرتے ہیں میں درہا پہلے جو اس میں ہم ایک کپ دھائی شامل کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں بامبے بریانی شان کا ریسیپی مکس مسالہ بھی شامل کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو بریانی کی شکل و صورت ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گئی ہم نے ایک کپ کو پھنگوائی لیا اس میں تین عدد پیاس سلائس کیا دو دو کھانے کے چمچ ادرک لیسن فرائے کیا شامل کیا اس کی بنائی کی پر اس میں ایک کلو چکن بوٹی کٹ ہے اور یہ تقریباً سمجھنے کے ایک لیک کے دو پیس ایک بریسٹ کے بھی دو پیس عام طور پر ایک پورشن یہ بریانی کا آپ تیتے ہیں تو اس میں اتنا حصہ آتا ہے اور اس کے بعد اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں تین عدد علو جن کو ہم نے کیوب میں کٹ لیا ہے یہ آگئے علو شامل کر دیے اس کے بعد اس کی آنچ تھوڑی ذرا اور تیز کر دیں گے اس کو اپنے تھوڑا سا مکس کیا اور چند سیکنڈ اور چند منٹ بعد اس کے اوپر ہم اتنی ہی گریوی میں چاول شامل کریں گے یہ بریانی اب میرے حصہ سے دم پہ جانے کے قابل ہو گئی ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک اور چیز جو عمومن زردے کا رنگ یہ آپ کے اپنی چوئس ہوتی ہے ڈالیں ریسپی کارڈ بھی نہیں ہے کوئی مس نہیں ہے اور دوسرا طریقہ اس کے یہ ہوتا ہے عام طور پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاولوں کی اوپر ڈالتے ہیں وہ بھی طریقہ ہے لیکن اس کا ایک اور بڑا زبردست کیٹرنگ والا جو طریقہ ہے وہ چاولوں پر ہی ڈالتے ہیں وہ یہاں گوشت کی اوپر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ گوشت کی اوپر ڈالا اور اس کے بعد ہم نے یہ سمپلی چاول ڈال دیئے یہ سات سو پچاس گرام یعنی تین پاؤ چاول ہیں جن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اور یہ سارے چاول اس کے اوپر آگئے اور اس کو ہم نے آج میں اس کی آہستہ کر دوں گا یہ دیکھیں اس کو لیول آؤٹ کر لیں گے چاولوں کو اور بس اس کا وار کر دیا یہ ابھی اس میں اوپل رہا ہے پورا مکمل طور پر اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو چولا آہستہ کرنے کی دم پر رکھنے کی تیز کرنے کی کچھ بھی نہیں ہم نے چاول ڈالے ہم نے چولا بند کر دیا یہ ابھی اندر جو ہے نا بڑ بڑ کر رہا ہے سارا یہ کم سے کم یہ جو ابھی بوائل اس میں ہو رہا ہے یہ تقریباً کم سے کم پندرہ منٹ یہ بوائل ہوتا رہا ہے اس میں اس ٹیم نکل رہی ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ ابھی اندر پک رہا ہے مکمل بیس منٹ پ دم پر رکھیں گے آرام سے فرس کلاس یہ تیار ہو جائے گا اچھے جی یہ لیں یہ اب ہم نے اس کا ڈیکرنٹ آ دیا اس ہی ہانڈی میں ہی سرف کریں گے تھوڑا سا اسی کے اوپر ہی مکس کر دیں گے چیلنج سیلیڈ بھی بن رہا ہے بوندی سیلیڈ اور بوندی کیا ہے بیسیکلی یہ اس طرح کی بازار میں تیار ملتی ہے یہ ہم نے شو میں ہانی بنائی ہے یہ بہت ایزیلی بنتی ہے کسی دن آپ کو بنا کے بھی دے دوں گا یہ بوندی ہوتی ہے سمپلی آٹے کی بھی بنتی ہے یہ یہ کیا اس کو بولتے ہیں ماش کی دال کی بھی بنتی ہے اور بیسن کی بھی بنتی ہے اور آٹے اور بیسن کی مکسوں کی بھی بنتی ہے مختلف ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹے بالز ہیں ڈی فریڈ ہوتے ہیں ہم نے گرم پانی کیا اس میں ہم نے سمپلی ان کو ڈال دیا پکانی کی ضرورت دی ہے سمپلی ان کو مکس کر کے تھوڑی دیں چھوڑیں گے یہ خود بہت پھول جائیں گے اس کے بعد ان کو نکال کے ہم نے اس کو نچوڑ لینا ہے اور دیٹ سٹھا ہے اور یہ دیکھے تھوڑی دیں رکے اندر جب یہ ہم نے ایٹ کی تھی یہ ساری کیسے پھول دی ہے ہم ایک طرف رکھیں گے پہلے چیزیں شامل کرتے جائیں گے پیاس سلائس کیا ہوا ایک ادد ٹیماٹر سلائس کیے ہوئے دو ادد اور کھیرہ سلائس کیے ہوئے دو ادد اس کے بعد اس میں گرین چیلی تھوڑی کم ڈالیں گے بلکہ چوپ ٹوالی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی لیکن بس اور چاٹ مسالہ دو کھانے کے تین کھانے کے چمچ یہ تین کھانے کے لگتو نہیں رہے چلو اب لگ رہے سارا ڈال دو تین کھانے کے چمچ چاٹ مسالہ یہ والا بھی ویسے شان کا یہ بہترین کا چاٹ مسالہ ہے لیمو کا رس تین کھانے کے چمچ اور ساتھ میں اور بھناوا کوٹاوا زیرہ دو کھانے کے چمچ اور یہ اس میں آگئی بوندی یہ شامل کر دی ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور یہ آگئی ہے اس میں ایک چھوٹا چاہ گا چمچ کالا نمک اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک چیز آپشنل ہے میں ابھی بیچ میں بریک میں پتہ کیا تو املی کا گودہ پڑا ہاتا ہے تین چار کھانے کے چمچ یہ بھی شامل کر دیں پراپر وہ چار ٹائپ کی بن جائے گی اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم نے ملا کے یہ ہمارا سمپل بوندی سیلٹ ہو گیا تیار ہم اپنا سالات سرف کر دیں بریانی کے ساتھ تو چیزیں مست ہیں یہ سالات رائتہ دھوڑوں یہ ہمیشہ میں گھر میں بناتا ہوں بیہاری کباب فور ایجیمبل اب ہم کیا کرتے ہیں گھر میں بزار میں جب بزار کے جب کھانا ہم کھاتے ہیں ملتے ہیں یار اس جیسی بیہاری کباب نہیں بنے اس کی وجہ یہ نہیں کہ بیہاری کباب اس جیسی نہیں بنے ہم نے وہ لوازمات ہی پوری نہیں کیے ہم نے اس کو روٹی کے ساتھ کھایا گھر کی نہیں اس کو آپ کھائیں گے پراتھے کے ساتھ تو اب کو لوازمات مزگوہیں گا اس کی ساتھ بھی چٹنی وہ مست ہے اگر آپ نہیں استعمال کریں گے تو ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے ساتھ پیاس ٹیماتر یہ اس کا سلاد یہ ماسٹ ہے وہ اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں آگے تو اس ساری چیزیں مل کے نیاری ہے فوری زیمپل گھر میں آپ بنا لیں بہت مزرگی بنا لیں گے ہم آجاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کھیرے پیاس کے رائتے کی طرف اور بڑے یہ بڑی مختلف قسم کی ریسیپیز کوشش میں نے کی ہے آپ کے لئے لے کے آئیں تاکہ ٹیپیکل ہمارے رائتے وغیرہ ہے وہ تھوڑے چیزیں جائیں آدھا کلو اس میں دھئی ہے اور سب سے پہلے اس میں دو حضرت کھیرے چاپ کیے ہوئے یہ آگیا اس کے بعد اس میں پیاس دو چاپ کیے ہوئے بڑے سائز کے یہ آگئے اس کے بعد اس میں لیسن چاپ کیا ہوا دو کھانے کے چمچ یہ آگیا سیحت کے لئے بہت اچھا ہے کچھا لیسن پکا ہوا نہیں اور ہری مرچ یہ تھوڑے کم استعمال کریں گے بڑا آج کل لیتھل قسم کی خطرناک مرچیں ہمارے پاس یہ تھوڑے چیزی کم ڈال دیں گے اور ساتھ میں دھنیا چاپٹ اور ساتھ میں سفید زیرہ بناوا کٹاوا دو کھانے کے چمچ اور ایک چاہے کا چمچ آگیا اس میں نمک تو یہ بیسکلی پیاز اور کھیرے کا رائتہ سمپل اس میں پیاز کھیرہ مین آئٹم ہے باقی لیسن ہری مرچ دھنیا اور سفید زیرہ کٹاوا بناوا یہ سارا شامل کر دیا اور بریانی کے ساتھ تو یہ سالات اور رائتہ دونوں یہ دونوں ایسے آئٹم ہیں جو کہ عموماً ہونے چاہیے اصولاً ہونے چاہیے یہ رائتہ تیار ہو گیا اور یہ بریانی ہو گئے تیار